السلام علیکم اللہ حضرت ہے کچھ موریدین تھے اپنی اپنی بات پہ رہے تھے تو علا سرکار یہاں آئے کہ میں نے تو یہ دیکھا حضرت سیدہ مقدمہ حبیب النزام ماجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ نائم رسول رحمت اللہ رضی اللہ کتنوں کے کام بن گئے اور کتنوں کے بن جائیں گے اور یہ وسیلہ بھی میں نے کہا کہ حضرت کا ہے اور یہاں سے مذر اعلی حضرت اور وہاں سے اعلی حضرت تو برجستہ مجھے سبحان اللہ اور کہاں ضربت نہیں پڑے گی علیہ حضرت نے یہ جگہ لکھ دیا علماء حق کی ضربت تو جنت کے اندر بھی پڑے گی تو علیہ حضرت کی آت کہاں نہیں آئے گی تو برجستہ مجھے یہی چیز ذہن میں آئی حصول فیض کے لئے آپ بھی پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما وعلد بھی وصحبی عبدت وقرم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما وعلد بھی وصحبی عبدت وقرم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما وعلد بھی وصحبی عبدت وقرم عالی سرکار نے یہ جگہ فرمایا فتاو رضیہ شریف میں مغلاموں کو تلقین فرمائی رضی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا بددل نہیں ہونا چاہیے نہ امیدی کفر ہے امید رکھو اور ایسی امید اللہ سبحان اللہ کہہ دو کہ کل تو میں اس مصرے کو سوچتا رہا اور ایمان تازہ ہوتا رہا لطفون کا عام ہو ہی جائے گا لطفین کا آم ہو ہی جائے گا اور شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا گمرا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں عالیٰ سکا فرماتے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ زندیخ ہونے کی کہ آدمی اپنے معاملات کو بزرگوں پر قیاس کرتا ہے مہاد اللہ ان کی بیماری تمہاری بیماری کی طرح نہیں ہے ان کو بیماری ہو تو مرتبے پڑھتے ہیں اور تمہاری ہماری بیماری ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں کیا سمجھے گا کوئی محبوبوں کو نہ سمجھ چکا محبوبِ الٰہی کو نہ سمجھ سکا تو محبوبِ آزم کی کیا مثال ہے دے نظر لطفوں کا آم ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا اور غم تو ان کو بھول کر لپتا ہے یوں غم تو ان کو بھول کر لپتا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا شاد ہر نا کام ہو ہی جائے گا سائلو دا من سخی کا تھام لو 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 کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا جائے گا سائلو دا من سخی کا تھام لو سائلو دا من سخی کا تھام لو سائلو دا من سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو آ پڑو مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو باغ خودک رام ہو ہی جائے گا باغ خودک رام ہو ہی جائے گا باغ خودک رام ہو ہی جائے گا آ پڑو باغ خودک رام ہو ہی جائے گا آ پڑو باغ خودک رام ہو ہی جائے گا گر یوں ہی رحمت کتاب لے رہی گر یوں ہی رحمت کتاب لے رہی مدہ ہر الزام ہو ہی جائے گا مدہ ہر الزام ہو ہی جائے گا شاد مرنا کام ہو ہی جائے گا شاد مرنا کام ہو ہی جائے گا شاد مرنا کام ہو ہی جائے گا مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو مفلسو ان کی گلی میں آ پڑو مفلسو ان کی گلی میں آ میں نے تو کہا تجھوزو تمہاری مو آلہ حضرت کے اس مصرے کے اندر ہو آلہ حضرت کی سالی کتاب ایک طرح تم سالی تجھوی کتہو اس مصرے کا خیامت تک جواب نہیں لاسکتے در مصطفیٰ کا چپو در مصطفیٰ کا ہے اور زبان نزا کی ہے کیا کہتے ہیں در مصطفیٰ کا فرماتے ہیں با خدا با خدا با خدا با خدا خدا کا یہی ایتر با خدا خدا کا یہی ایتر نہیں اور کوئی مفر بقر تو بہا سلو یہی آکی ہو در یہا نہیں وہا نہیں اب تم در مصطفیٰ کا نہ سمجھ سکے اور فرق کرنے چلے ہو ان کے پیاروں کے در ان کا در ہے ان کا محبوب جہاں بیٹھ جائے وہاں عطائی خواجہ ہے وہاں رحمت خواجہ ہے وہاں عنایت خواجہ ہے کہنے والا کہتا ہے حسن سے بسرا بلال از حبس سحیب از رود اور ابو جہل سے خاک مکہ یاد رکھو یہ خاندان 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 یہ تب کو قبرا کرنے کے راستے ہوتے ہیں یہ قائد تمجید صاحب آپ سے قرآن بیٹھے ہیں پوچھو کنزل ایمان شیب اٹھا کے پڑھ لو اور سورہ حوش شریف کا کنزل ایمان گتر جمع دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نور علیہ السلام نے ارزئی کیا اللہ اکبر ہر آدمی اپنی قدرت دکھا رہا ہے ہر آدمی اپنے کو پجا میں سے باہر ہے ہر آدمی اپنے کو آفے سے باہر ہے اللہ اکبر انبیاء اور رسول کی بات کر رہا ہوں اللہ کے قیال نبی ہیں بارگاہ ہے الہی میں ارزئی کری مولا یہ میرا بیٹا ہے مولا یہ میری اولاد ہے مفہم آیت کریما اس کو بخش دے اور اس کو میرے ساتھ کر دیتا کہ یہ نجات پا جائے اللہ اکبر درست دیکھی آپ فرمایا اینوں یہ تمہاری اولاد تمہاری اہل سے نہیں ہے یہ تمہاری اہل سے نہیں آئے سن لو ہم بتا دیا گستاخی نبی کی ہو رہی ہے فتاور عدیاء شیف دکھا دی گئی کیا فرماتے ہیں اللہ سرکار جملہ سن لو ابھی لہی شیف صلی اللہ کی آئے لوگ بیٹھے تھے فرمایا کونے چودہ پرس کی غمر سے یہی بتاتا رہا اور فرماتے ہیں اللہ سرکار جو ہیں اللہ کا نور ہے سبحان اللہ وہ نور خدا و ذل خدا و نائب مدرخ فرماتے ہیں ان سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین ان سے تابعین ان سے عیمہ مشتہدین اور ان سے ہم روشن ہوئے وہ نور کیا ہے اللہ رسول کی سچی محبت و تعظیم اور آگے ایک جملہ ہو کہہ دیا ان کے دوستوں کی خدمت و تقریم تمہیں سارے دوست ایک طرف لیکن صدیق سا دوست اللہ اکبر صدیق سا دوست سبحان اللہ اہلِ بیت سبحان اللہ وہ پیارے خلطہ راجدین سبحان اللہ عالی سرکار نے سب کہہ دیا ہم مشتوں کے بندے ہیں کیوں باد بڑھائی ہے سبھرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام پر یہ جانو کی قربان کرنے والے سبھرما دیا صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو صغرے ہیں ان چاروں کے اور پہرے تسلیم علی میدہ میں سردھوکے رہتے ہیں تلواروں کے فرماتے ہیں تیرے چاروں حمتم ہیں یک جانو یک دل ابو بکر و فارق و عثمہ علی ہیں اسی میارہ سکار نے آگے فرمایا سلی جئے ان کے دوستوں کے خدمت تو تقریم تعظیم اب تقریم تو تقریم ہے کچھ تنقیز کریں ماد اللہ اہلِ محبت کی محبت کی آڑ لے کے یہ میں مطلق بات کرنا ہوں سلی جئے وہابیت سے بچنا بھی ہے جو بندیت سے بچنا ہے اور رابضیت سے بچنا ہے کیونکہ بہت سی خانقہ یا خانوں خواہ جو بھی کہہ لیجئے وہاں کے بہت سے تھیر اور بہت سے آج کے اس طرح کے ڈھونگی لوگ جو ہیں وہ اہرِ بیعت کی محبت کی آڑ لے کر اور حلقے حلقے تم کو یہاں پر لے کے آتے ہیں کہ تم کسی طرح سے شیخین کی مہاد اللہ بیعت بھی کرتے مہاد اللہ یا تمہارے اموں سے کچھ نکا جائے مہاد اللہ اب تمہارا ایمان جب گیا شیطان تم کو حلق کر دے گا آلہ السرکار میں ہم کو سرات مستقیم کی روشنی ڈالتے ہوئے خران و حدیث سے سارے فیصلے بتا دیئے فتاوہ سنا دیئے اور صاحب فرما دیا اہلِ سنت کا ہے دیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی یہ حضا بتانا یہ ہے وہ حابی سے بچو وہ بندی سے بچو یہ چلے ہیں سمجھانے کے لئے آلہ حضرت جلال میں آگئے ارے تم کیا سمجھو گے عظمتِ مولا علی شریف خدا فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضیٰ کو وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضیٰ کو جو تیرے فضلِ کا چارل ہے یا خوص وہ اسے پاک کو سمجھنے سے قاسر ہے سربالہ کیا بول جانے کیا ہے کیسا تیرا اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا لیکن دوستو آلہ حضرت کا خدمت کرتے رہے خدمت کرتے رہے سچ تو یہ ہے اپنے زمانے میں اہلِ پید کے مشن پہ اگر جان دینے کو کوئی تیار تھا اپنے گھر کو لٹانے کو تیار تھا اپنے کمبے کو لٹانے کو تیار تھا اپنی اولاد کو لٹانے کو تیار تھا اپنی جان دینے کو تیار تھا تو وہ اللہ منعقی علی خان کا شہزہ تھا پریری کا تاجزار آلہ حضرت محمد رضا خان تھیرہ دی اللہ تعالی محابی سے اکیلے لڑے تو بندی سے اکیلے لڑے رابسی سے اکیلے لڑے وطور ربزہ لکھ دی اور قسم خدا کی وہ سنے بھی اپنا نائی پنایا تو شیرِ رضا کو بنایا مظرِ آلہ حضر کو بنایا جس کے بارے میں دو تھسی ہوتا نہیں بھول فکار ہوتا یہ دنیا کے چار لونڈے چپوں میں تو کیا بتائیں گے مظرِ آلہ حضرت کیا ہیں یہ نوالے کیا بتائیں گے خلیفہ حضور مفتی آدم کی بات کر رہا ہوں مفتی رضبالی نانپاروی رحمت اللہ تعالی وہ زمانے کے علماء کی بات کر رہا ہوں اشارت فرماتے ہیں جس کے سائے سے بھی ترپے تھے شریر اہلِ تغاہ وہاں پہچی عرب تو نجدی بھاگے گوہان پور ہو چپل پور ہو گوزرات ہو شوراشت ہو یہ کنیا کماری ہو یہ کعپا ہو لونہ پستی ہو شوراشت کی بادیاں ہو رضا کا شیر جہاں پوچہ نشتی وہاں سے بھاگے وہاں بھی وہاں سے بھاگے رابزی وہاں سے بھاگے لکھنوں سے بھاگے کانپوں سے بھاگے کہنے والا کہتا ہے اپنے زمانے کا مفتی خلیفہ مفتی آدم جس کے سائے سے بھی دردتے تھے شریل اہلے تکا شور تھا ایسا میرا مدھرے اللہ لہذا زندہ بات سور میں اتنا بتایا تھا سور لیجئے آلہ حضرت سرکار تردہ بیان کرنا ہے مشانے اہلِ بیعت پہ لگے رہے مشانے اہلِ بیعت پہ لگے رہے باتیں کرنا اور ہے practical اور ہے علامہ جامی پہ تفسرہ کرنا ایک انڈیشن میں اور ہے تصفوف کی باتیں ایک انڈیشن میں کرنا اور ہے لیکن میدانے جنگ میں میدانے جنگ میں اہلِ بیعت یعنی سرکتانا اور ہے یہ منزل ہے تو یہ منزل آٹھ مہورگم کو شہید ہونے والے رضا کے شیئر کی منزل ہے جو کفن مان کے پھلی بھی شریف سے نکلتا تھا لیکن ایسا عاشق تھا وہ پرطب فاروق آزم تھا وہ نائب مولا علی سبحان اللہ لہذا دوستو میں ایک بات ارض کرنا چاہوں گا آلہ حضرت فرماتے ہیں مفہوم قول و بار کا آج کل کفر ارتداط و زندقہ کا الہاد کا بازار کرمہ ہے جملہ سنیئے ہر چہار ہر جانب سے اللہ رسول اور قرآن پر تقزیبیوں تقزیبوں اور گستاخیوں کی بہت ہار ہے ماذا اللہ رب العالمین ماذا اللہ افت و عام متیان اسلام سے ان سے ہے جو کہتے آئیم مسلم انا مسلم انا مفتی انا شیخ انا شیخ کو پھار انا محطیس انا مولوی انا پیر خائے فرماتے ہیں شکوا تو ان سے ہے کہ سب جانتے ہوئے پہ گنگے بنے ہوئے ہیں سوفی بنے ہوئے ہیں سب جانتے ہوئے نبی کے لیے آواز اللہ ہوا پر زبان نہیں کھل لئی ہے فرماتے ہیں شکوا تو ان سے ہے ان سے شکایت کیا وہ تو خبیص ہیں جہنمی فرماتے ہیں ان عام متیان اسلام سے وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی گنگے بنے ہوئے ہیں لکھتے 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 آگے آپ شہروں کا نام گنا کے بیان کرتے ہیں سو سال پہلے کے ہندوستان کا یہ حال تھا صدقہ رضا کا جو ہم ایمان لیے بیٹے ہیں صدقہ مذر عالی حضر کا جو ایمان لیے بیٹے ہیں صدقہ مشاہد ملک کا جو ایمان لیے بیٹے ہیں صدقہ شہر ہندوستان کا شہزاد گانے مذر عالی حضر کا جو ہماری سنیت سنامت ہے چلنے والے چلنے مرنے والے مرے حق کہنے والے قیامت تک حق کیسے رہیں گے آلہ سرکار فرماتے ہیں رہی تم بھرنے کے بعد شاہ جہانپور رامپور اور بہت سے شہروں میں زنیت کا تم بھرنے والے بڑے بڑے رہتے ہیں لیکن فرماتے ہیں اللہ رسول کی دوہین پر اس میں کتنے اکستے ہیں کتنے کھڑے ہوتے ہیں کتنوں کو درد ہوتا ہے کتنوں کو بیچہ نہیں ہوتی ہے اب آگے فرماتے ہیں اے تصورے چوہیان خود گم اے تصورے چوہیان خود گم تم تو اپنے ہی سے نہ نکلے تم خودی سے نہ نکلے تم نورے خدا کیا دیکھتے ہیں تم اپنے سے نہ نکلے تو چلوائے خدا کیا دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اے تصورے چوہیان خود گم الحب للہ والبغض للہ کی لذبوں سے آشنا نہیں تم اب سنو در خالہ نائب رسول کا ہے در امہ جان کا ہے چھٹی غریب نواز کی ہے در سالہ حضرت کا ہے سبحان اللہ در سچرکار کی شریعت کا ہے اب فرماتے 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 عدیعہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے سنو سنو اس بات کو یاد کرلو میں نے کل بھی محمود بھائی وغیرہ تاریخ بھائی آشمی اللہ تعالیٰ حضرت کے سب کے ان سب کو ہم سب کو مسئلہ کے عالی حضرت کے لیے باجی صاحبہ کو عمرقز عطا فرمائے مولا دین پاکہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا جذبہ کامل عطا فرمائے کل بھی میں نے یہی کہا کہ ان جملوں کو یاد کرلو ان جملوں کو یاد کرلو یہ وہ قیمتی جملے ہیں سونے سے رپو تو کم ہے اب میری حال عذاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ کے سامان درست کرلو الحب للہ والبغض للہ کے سامان درست کرلو کیونکہ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے لوگ و حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے یہاں مکتالیہ داون گیرے میں کرلو یہاں فراد یہاں جندہ خوری حرام خوری اور دلالی کرلو اللہ ماں فہمہ کہنا ہے دالو کی یہاں دلالی کرلو لیکن قبر سے لے کے وہاں تک معلوم ہو جائے گا سب پتہ جل جائے گا ظالم کس کربن پیٹھیں گے آیتِ قریبہ دیکھ لو حدیثِ پاک دیکھ لو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اظہار ہے کیا ہونا ہے چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ پڑی مار ہے کیا ہونا ہے پابلے کی سن لے کوئی سوچے کہ شرر اضا والے اس چکر میں ہیں کہ یہ چھوٹا کہ وہ چھوٹا تم سمجھیں نہیں کہ طریقت کیا ہے تم طریقت کہہ کر بھی تم طریقت کہہ کے بھی دنیا پہ مرتے ہو اور ہم شریعت کہہ کے بھی عزت میں ایسی بات کہتی اس کو سمجھانے کے لئے تو ان بذرگوں کی ضرورت ہے لیکن بس تبرک سنا دو فرماتے ہیں سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ راہِ عرفہ سے جو ہم نہ دیتا رو محرم نہیں راہِ عرفہ سے جو ہم نہ دیتا رو محرم نہیں راہِ عرفہ سے جو ان دیتا رو محرم نبی مصطفی 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 تو یہ نپو جات لگا تو حضور مصطفح ہے مصناد ایرشاد پر کچھ غم ابوبکر مکھا چھو دو کیوں نہیں کیا مصطفح ہے مصناد ایرشاد پر مطمئن سب لکاتے یا رسول اللہ عزیزم سبحان اللہ مصطفیٰ ہیں مذنتِ ایرے شاہد پر کچھ غم علی قلعہ کا دروازہ اکھار لو عدورتی گنگا بارو علی کو بھی نور مصطفیٰ نے دیا عزل حسین کو نور مصطفیٰ نے دیا آقا حدیث میں فرماتی اللہ نے سب سے پہلے میں نور کو پیدا فرمایا شرکار کا حکم سنا کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں سبحان اللہ سبحانہ مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں مصنطِ ایرے شاہد پر کچھ غم نہیں تم چلے ہو عالی حضر کو طریقہ سکانے جو طریقت کا امام ہے سبحان اللہ وہ صوفیہ کا امام ہے سبحان اللہ وہ سبحان اللہ علماء کا امام ہے سبحان اللہ وہ علیہ سکاہ فرماتے ہیں الحبود اللہ والبود اللہ کے سامان درست کرلو آگے فرماتے ہیں مفقم قول بارکہ ورنہ تم جانو تمہارا کام سو سال پہلے فرما دیا اور فرماتے ورنہ ایسا نہ ہو تمہارے قلوب پلٹ جائے ماد اللہ پلٹ دیے جائے ماد اللہ کہو تمہارے ایمان خراب ہو جائے ماد اللہ حب العالمین اور فرماتے سنو فرماتے آگے جو قط ہوگی وہ دیکھ لوگیں لوگ سمجھ رہے تھے سوداغری محلے میں ایک مولوی کہہ رہا ہے پکنے دو ماد اللہ ماد اللہ لیکن کیا معلوم مظہر غوصلورہ بول لہا ہے کیا معلوم اپنے وقت کا ایمان آزم بول لہا ہے جو کہہ دیا وہی شرکار مظہر علیہ حضرت نے اللہ اکبر وعدہ لے لیا وعدہ کر لیا اور ایسا وعدہ کر لیا کہ اس بیعت کا جلوہ ہے جانی سا رانے بدرو او حد پر درو حد گتا رانے پیاس پلا کھو سلام جب بیعت کر لی آواز دیکھے کہہ دیا بچے جائیں پڑوا نہیں کروں گا بھار جائیں پڑوا نہیں کروں گا مروض چھوڑے پڑوا نہیں کروں گا لیکن جو چھنڈا اٹھا لیا اس کو چھکنے نہیں دوں گا وہ چھنڈے کو لے کر چلتے رہے کلی کلی کچھے کچھے چلتے رہے اور ترس یہی تیرتے رہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے سونے والوں سونے والوں سونے والوں جاکتے رہیوں سونے والوں جاہتے رہی ہو مولویتیں بہت ہیں دیر بہت ہیں شہرے رضا جگہتے رہے مساہدے ملے جگہتے رہے شہرے ہندوستان جگہتے رہے انشاءاللہ یہ نور قیامت یک منتقل ہوتا رہے گا ان کی آتازے حلام پڑھتے رہیں گے سونے والوں جاہتے رہی ہو سونے والوں جاہتے رہی ہو چھوڑ کی رکھ والی ہے چھوڑ کی رکھ والی ہے اور چھوڑ کیسے آنکھ سے کاجل صاف چرالی آنکھ سے کاجل صاف چرالی یاو چھوڑ بلا کے میں تم کیا سمجھ پاؤگے اہلِ بیت کی محبت کی آر میں کب تمہیں شیخین کا بیادہ بنا دے تمہیں ہوا بھی نہیں لگے گی پسنا ہے تو آج آؤ ادا کی کشتی پہ سونے والوں جاہتے رہی ہو جاہتے رہی ہو سونے والوں جاہتے رہی ہو چھوڑ کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالی یا وہ چھوڑ بلا کے ہیں اور تیری کتھری تاکھی ہے تیری کتھری تاکھی ہے گھر پہ نکل دے ہو کہہ کے نا تالہ مار دے نا سروازہ بند کر دے نا سونا ہے نا بی بی کا دیوار ہے نا ارے دنیا کو سوئی ہے ایمان کی خیر مناؤ ایمان کی عبادت کرو سونے والوں جاہتے رہی ہو چھوڑوں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالی یا وہ چھوڑ بلا کے ہیں تیری کتھری تاکھی ہے تیری کتھری تاکھی ہے اور تو نے نین نکالی ہے تیری کتھری تاکھی ہے اور تو نے نین نکالی ہے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ تھگ ہے مار ہی رکھے گا چور بھی لکھا اور لکھتے لکھتے آگے ٹھک بتا دیا ان کو معلوم کیا ہوا ان کے تھوکے سے بچو ایمان بچاؤ یہ جو توجھ کو بلاتا ہے ٹھک ہے مارے ہی ٹھکے کا ہائے مسافر تم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے اور شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کشور شہد دکھائے زہر پلائے شہد دائم شوہر کشور دنیا پہ مرنے والے معلومی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح ہیں ارے میاں ہم غوث کے طگروں پر خوش ہیں رب ہے موتی وہ ہے قاسم سبحان اللہ نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث سبحان اللہ ہمارا تو سبحان اللہ شجرہ یہ ہے ہمیں کیا تانہ دوگے ہمارے شدرے میں ہے بہر شبلی شریح دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارکھ اب دیوائن بیریہ کے واسطے ہائے مسافر تمن آنا مت کیسی متوالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کشور اللہ تم سب کو برکتوں سے نوازے میں نے خود دیکھا حضرت سے دعائیں لے کے لوگ شیڑ بنیں لیکن عوام بھی سن لیں خالی مولوی پیرنی سب سن لیں اللہ ہم سب کو سخی بنائے ہمارے تبارے گھر والوں کو سخی بنائے کنجوس کی بڑے سخت وائید ہے دعا یہ کرو کہ جو بھی ہے وہ سرکار کا ہے اور سرکار کے دین پر اللہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے دونوں جہان نے بیڑا پا رہے انشاءاللہ وہ نہ دنیا پہ مارو گے صلیح ہو جاؤ گے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کشور اس مرتار پہ کیا لل جایا اس مرتار پہ کیا لل جایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس مرتار پہ کیا لل جایا دنیا دیکھی بھالی ہے مولا تیرے افو کرم ہو میرے بواہ صفائی کے مولا تیرے افو کرم ہو میرے قواہ صفائی کے مولا تیرے افو کرم ہو میرے قواہ صفائی کے ورنہ مجھ سے چھوٹ تیری دگری تو اقوی دگری تو اقوی مولا تیرے افو کرم ہو میرے قواہ صفائی کے مولا تیرے افو کرم ہو میرے قواہ صفائی کے ورنہ مجھ سے چھوٹ تیری دگری تو اقوی ورنہ مجھ سے چھوٹ تیری دگری تو اقبالی ہے سرکاہ کے بعد پھوڑی کرتا ہوں سن لیجئے فاتح ہوگی حضرت کے دعا ہوگی فرمایاتے الحب اللہ والبغض اللہ کے سامان درست کرلو سب لکھنے کے بعد میرے آقا جان رہے تھے سبحان اللہ عالمِ ماں کانا ومایا قون کے نائبِ اتم ہیں فرمایا ہم میں جانتا ہوں لوگوں کو حق ہے ضرور کڑوا لگے گا فرمایا سنو لیکن کچھ تو اللہ کے بندے ضرور ہوں گے مفہومِ قولِ و بھرکہ جو حق کے آگے سر جھکا دیں گے سبحان اللہ اور فرمایا اگر اس پر بھی عناد و مقابرے کا تاغ تو وما علینا اللہ البلاغ سرکاہ نے صاحب فرما دیا آج لوگ کہتے ہیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ ہاں جو حق والے ہیں اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر متحد فرمائے لیکن میاں آلہ سرکار نے جو فرما دیا وہ پوری بات کر دوں تاکہ فیض ہم کو آپ کو حضر کے سطح سے حاصل ہو جائے سبحان اللہ ایک بڑی پیاری بات سبحان اللہ سونے سے بھی لکھو تو کم ہے لطفون کا مہو ہی جائے گا شاد غرنا کا مہو ہی جائے گا اور میرے سطح فرما دے ہیں سو کی بات فرما دی یاد رکھنا علم و عمل سب اپنی جگہ آباد میں ہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے تم کہیں رہو نظر سیدھی رہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے آقلوں ان کی نظر سیدھی رہے ہم دروں کا کا مہو ہی جائے گا ہم دروں کا کا مہو ہی جائے گا ہم دروں کا کا مہو ہی جائے گا اب تلائی ہے شفاعت افو پر بڑھتے بڑھتے آم ہو ہی جائے گا اور آپ لوگ دونے کے نظر سیدھی رہے آقل ان کی نظر سیدھ رہے ہم دروں کا کا مہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دے کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دے کو بھی آرام ہو ہی جائے سب کو لے کیا رحمت عباد شریف یہ حضرتی کا صدقہ ہے بلکہ سبکار مدر اعلیٰ حضرت کی پورتی کا صدقہ ہے سبحان اللہ اللہ اچھوں قسط میں ہم گناہ گاروں وہ اچھا بنا دے تو مجھے کئی بار اعلیٰ حضرت کی یہ بات یاد ہے سبحان اللہ کہہ دو وصف روخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شم سے دوحا کرتے ہیں ان کی ہم دو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم دو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور تو ہے وہ خرشی دیرے سالت پیارے تو ہے وہ خرشی دیرے سالت پیارے تو ہے وہ خرشی دیرے سالت پیارے چھپکائے تو زیاد میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہاکارے انبیاء اور ہیں سب مہاکارے تجھ سے ہی انہوں ہلویا کرتے ہیں تجھ سے ہی انہوں ہلویا کرتے ہیں ان کی ہم دو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تجھ سے ہی انہوں ہلویا کرتے ہیں سب مہاکارے دو سنا کرتے ہیں سب مہاکارے ایک سب مہاکارے اور موسطافہ موسیقی 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 یہ نہیں کہا کہ کرم ہے کرم دریائے کرم تھے جاری یا جاری تھے جاری ہے امنیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری اور توش پر آتی ہے جب غم خاری تشنی سرہ گوہا کرتے ہیں تشنی سرہ گوہا کرتے ہیں یہ مارے سر پٹ کے ساکربدر ٹھٹے رہو گے ان کے در پر پڑھو ہمیں تو عالی حضرت نے راستہ بتا دیا شباز بابِ عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر فرماتے ہیں ہاں یہیں کرتی ہیں چھوڑیاں فریاد ہاں یہیں کرتی ہیں چھوڑیاں فریاد ہاں یہیں چاہتی ہیں ہرنی تا اور اسی تاروں تاروں شکرانی ناشات گلے رن جو انا کرتے ہیں وصف روخ ان کا کیا کرتے ہیں ان کی حمد حسانہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا لوگ سمجھتے ہیں شاید علم سے لکھا جاتا ہے لیکن خود لیکھ رہے ہیں کہ دروازِ رحمت کا پھٹتا ہے کیسے پھٹتا ہے پھر کیسے سبحان اللہ وہ علوم سینے پر جاری ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ اس کا سب کام سب کو عطا فرمائے فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب سب آتی ہیں تیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یک سر اور پھل جامی سے نکل کر باہر روک رنگ کی فنا کرتے ہیں روک رنگ کی فنا کرتے ہیں وہ ان خدیثوں کا اپنا خود صافتہ نبی ہوگا ہمارے آقا کی شان تب ہی میں کہتا ہوں ان کی مت سنو فرماتی آرہ سفر انہیں جانا انہیں مانا مرکہ غیر سے کام سبحان اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو ہے وہ بادشاہ کونوں مکا کونوں مکا کے ملک حسن سالک کے ہائے آ تیرے مولا سے شعر ہے شیبہ تیری دولت کی دعا کرتے ہیں اور جس کے جلوے سے اعود ہے تابا مادن نور ہے اس کا داما ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قوبا ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قوبا دل سنگی کی جلام کرتے ہیں دل سنگی کی جلام کرتے ہیں جن کو ملتا نہیں کوئی یا بھر ہر طرف سے وہ پور ماں پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں لگ پر کسموں سے غمِ اوفت لائیں کیا بھلا دل ہے علم جس کا سنائیں ہم تو ان کے قطبہ پر میت جائیں ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں اپنے دو لوکا ہے انہیں سے آرام سوپ ہیں اپنے انہیں کو سب کام سوپ ہیں اپنے انہیں کو سب کام لولا کی ہے کہ آبوں سے در کے غلام لولا کی ہے کہ آبوں سے در کے غلام چارے درد غلامانِ رضا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں سو آپ نے سن لیا لہذا صرف اتنی بات کہا تھا فتبہ پورا سنا دوں آپ کو عالی سکا نے فرمایا ان کے دوستوں کی تعظیم و تقریم خدمت کرو دو بندی سے بچو رابزی سے بچو شیعہ سے بچو تمام خدیثوں سے بچو بہت سے ایسی خان کا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں آج یہ جگہ کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر اہلِ بیعت کا نام لے کر اور معذردہ ربی العالمین شیخین کی تنقیز کی طرف لے جانا ہلکے ہلکے تم کو احساس بھی نہیں ہوگا کب کس کو اکار کیا بنا دیا اور کب کس کو کہاں پر لے گئے یاد رکھو وہ ان کے پیارے ہیں وہ ان کے پیارے ہیں جو اہلِ بیعت کا نہیں وہ صحابہ کا نہیں اور جو صحابہ کا نہیں وہ اہلِ بیعت کا نہیں اعلیٰ سرکار نے صاف فرما دیا اہلِ سمنت کا ہے بیرا پار اصحابِ حضور اصحابِ حضور نجمہ ہے اور نعو ہے اطاق سب اللہ کی جب خواہجگانِ چشت نے فرما دیا محبوبِ الٰہی نے فرما دیا سرکارِ حضرت سرکار میرت و وائد پرگرامی نے فرما دیا سرکارِ سرکار اللہ اللہ اکبر سرکارِ امامِ آدم نے فرما دیا آئیمہ نے کہہ دیا خطہہہ نے کہہ دیا اصفیاء نے کہہ دیا اولیاء نے کہہ دیا آفِ ان بر بشارِ بَعَدِ الْعَمْبِيَاءِ بِالتَحْدَرُوا سُبْحَانَ الزَّا عَلَىٰ صُقَا فرما دی ہیں یعنی اُسْ اَفْزَلُ الْخَرْقُ بَعْدَ الرُّسُلُ یعنی اُسْ اَفْزَلُ الْخَرْقُ بَعْدَ الرُّسُلُ لیکن بیج میں ایک بات اور کہہ دوں شیعہ کا مطلب خالی یہی نہیں ہے اس کی روشنی میں اگر آگے جاؤ گے بہت سے پیروں کے ایسے اندھے مقلد مورید ہیں کہ شریعت کی بات ہو نہ ہو نبی کی تورینوں نہیں بولتے ماد اللہ صحابہ کو برا کہا جائے نہیں بولتے ماد اللہ وہ سے پاک کی بیدویوں نہیں بولتے اور پیر صاحب کی بات آئے تو کھرے ہو جاتے ہیں تو سنو میں بارہا کہتا ہوں حق کہنے میں کون کی وہ نہیں ہے برمضہ سنو کینی تھی شیف سے مورید نا بھی ہو پرلے شیف سے مورید نا بھی ہو پر ان بھی دیکھنا فرد و واجب نہیں ہے مستق کا جمعہ اگر آگے نہیں بھی نگایا لیکن یہ بس سنو صحابہ نے بیسے محبت ہے مانا نہیں ہے واتھابی کا میتاق ہے سننی ہے سننی ہے جنتی ہے بزرگوں سے محبت ہے کیونکہ آلہ سرکار فرماتے ہیں بغیر ایمان کے تازیم بھی کام نہ آئے یہ جملے آلہ سرکار کے مجدد آدم ہیں فرماتے بغیر ایمان کے تازیم بھی کام نہ آئے گی کتنی جگہ ایسا ہوا اہرِ بیت کی محبت اتم بھر رہے ہیں موہر سچاتھا وچپتی گناہ ہیں کئی جگہ میری رائی تک ہو گئی اور شیخ خیل کو ایسی ایسی باتیں ماد اللہ ماد اللہ یہاں تکے گلتاقیاں ماد اللہ کالیاں شوقتی ماد اللہ تبرہ شوقتیا ماد اللہ یہاں اگر بچنا ہے تو آ جاؤ غریب نواز کے پیارے ہیں آلہ حضر غریب نواز کے دلارے ہیں آلہ حضر غریب نواز کے لانلے ہیں آلہ حضر سبحان اللہ آلہ حضر سرکار کی کتابوں تو پہنہ ہوگا یہاں آلہ سرکار مذہر آلہ حضر فرماتے ہیں تقریباً دو ستہ کچھ منٹ پہلے آپ نے فرما دیا فرماتے ہیں اے میرے دین و مذہر میری کو تک سزائے ہو اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اللہ توفیق دے اس پر قائم رہی ہو لہذا سرکتے آز کرنا چاہتا ہوں رہابی سے بچو دوبندی سے بچو رابزی سے بچو اتاری سے بچو شاکری سے بچو تکھیری سے بچو پرانے نئے جتنے فرقے سب سے بچو اور بزرگوں سے قریب رہو یہ بھی یاد رکھو لوگ کہتے ہیں اللہ حضر آپ کوئی آلہ حضرت چاہیے مدھر آلہ حضرت موجود ہے شاہد پڑھ رہے پھر کوئی آلہ حضرت چاہیے جلوہِ رضا موجود ہے جمالِ رضا موجود ہے پس شکلِ شرِ رضا موجود ہے اب سرکار خدمت کرتے رہے قربانی دیتے رہے زندگی میں تو قدر نہ کر پائے جب اس داد ہو گیا پھر پڑھنے آگئے پھر کوئی شرِ رضا چاہیے پھر کوئی شرِ رضا چاہیے لیکن مشاہد رضا موجود ہے جمالِ شرِ رضا موجود ہے جلالِ شرِ رضا کا جلوہ موجود ہے مدھرِ شرِ رضا موجود ہے وہ بھی سرکار اللہ اکبر بسالِ حقیقی گھری آگئی اور ہمارے آپ کی آنکھوں سے اُشل ہو گئے اب پھر اس کے بعد کچھ ایسے بھی نام نحاد عشمتی رضوی ہیں پھر کوئی مشاہد رضا چاہیے جمالِ مشاہد رضا موجود ہے آگ چاہیے جمالِ مشاہد رضا موجود ہے جنہوں کی آگ چاہیے جلوہا مساہد رضا موجود ہے ارے کمبختوں آگ چاہیے آج نے ان کی پنہا آج مدد محمد سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ دنیا باطن کی ہے وہ دنیا ظاہر کی ہے وقت ہوگا تو ان کی دعاوں سے کبھی اس سے تفصیلِ گفتگو ہوگی لیکن آج یہ کرنا ہے شکارہ فرما چکے وہ کی اول وہ کی آخر وہ کی ظاہر وہ کی باطن وہ کی کچھلو وہ طور کو ملل وہ کی فارس کی پرات گئے پھو ان سے ملا مسائد یقی ملک 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 ان کا خر مسائد یقی کا خر ان کا جمال مسائد یقی منت کا جمال ان کی عطا خریف نواز کی عطا ان سے مننا شد و رہمار سے ملک ان سے مننا رہبا مسائد یقی vision تو ان کی بیادی تو ان کی بیادی ان کے بیادی مسائد یقی ملک مستا ان کے بیادی کان pret devices žebec Barran ие رہی آکھے ہو رہی آکھے ہو تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اب تم جانو تمہارا کام ہم نے بتا دیا درد و درد پھٹے رہو جو ان کے چرپے پڑھ رہو قافلاتوں اے رضا اول گیا آخر گیا کہنے میں سننے میں غصی اللہ معاف کر بائے استغفراللہ ربی من کل زمین بات بلاللہ